آزادی کے بعد پچھتر سال ہو گئے آج تک دیش کے سرکاری سکولوں کا انساروں نے ملکے بٹھا بٹھا دیا گریب اپنے بچوں کو مجبوری میں سرکاری سکولوں میں بھیجتے ہیں پچھتر سال کے بعد اوپر والے نے ایک شخص کو بھیجا منیز سے زو دیا اس نے دیش کے سرکاری سکولوں دلی کے سرکاری سکولوں کا کایا کلپ کر دیا آپ جا کے دیکھو ابھی میں چار دن پہلے ایک نیا سکول اگھاٹن کر کے آیا ہوں دلی کا ڈی پی ایس موڈن سکول وسند ویلی جی ڈی کو انکہ کو پیچھے چھوڑتے ہیں آج ہمارے دلی کے سرکاری سکولوں اتنا شاندار سکول اتنا شاندار سرکاری سکول اتنا ہمارے بچے گریبوں کے رکشے والے کے مشدور کے بچے آج ڈاکٹر انجینئر وکیر بن رہے ہیں ایسا شخص جس نے دیش کے کروڑوں کروڑوں بچوں کے من میں ان کے ماں باپ کے من میں ایک امید پیدا کی کہ ہمارے بچوں کو بھی اچھے شکشہ مل سکتی ہے انہیں تو ایک رکشے والے کا بچہ سوچتا تھا میرا بیٹا بھی رکشہ چلا لے گا مجدور کا بچہ سوچتا تھا میرا بیٹا بھی اب مجدور بنے گا بڑا ہو کے اب یہ سپنا دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے امیر بنیں گے ایسے شخص کو پردھان منتری جی نے جیل میں ڈال دیا کوئی اگر پڑے لکھے پردھان منتری ہوتے تو میرے کو فون کرتے کہتے ارون جی پارٹی با جی چھوڑو آپ یہ منی سی صدیہ کو میرے کو دے دو میں اس کو دیش کا شکشہ منتری بناوں گا بولتے کی نہیں بولتے انہوں نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا بتاؤ میرے کو بڑی تکلیف ہوئی اب منی سی صدیہ کے لیے نہیں منی سی صدیہ تو بھگت سنگھ ہے جان لے لو اس کی پانسی پہ چڑھا دو خوشی خوشی دیش کے لیے پانسی پہ چڑھ جائے گا مجھے دیش کے لیے چنتا ہوئی کہ اتنے اچھے شخص کو انہوں نے اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا مجھے دیش شکر موسیقی